یار ہم پاکستان میں انڈیا میں بلاس فہمی کی اوپر گستاخی کی اوپر بڑی بات کرتے ہیں ہمارے اندر سے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں وسیم رضیبی پتہ نہیں آپ لوگ اس کو جانتے ہیں کہ نہیں انڈیا کا ایک آدمی ہے جس نے اب اسلام چھوڑ کر ہندوزم قبول کر لیا ہے یہ آدمی بڑی گستاخیاں کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے بڑے بڑی باتیں کرتا تھا قرآن کی اوپر اعتراضات کرتا تھا اسلام کی پر اعتراضات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ جو ہے ایک شہر پسند ایک گروہ ہے ایک مذہب ہے جو دنیا میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ایسی ایسی باتیں ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتے خوف آتا ہے اس کے بات وہ بیان کرتے ہو اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا وہاں جا کے کوئی بدلنگ لیتا ہے وہاں پہ اتنے مسلمان ہیں پچیس کروڑ مسلمان ہیں کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا ہے سلمان رشتی پیدا ہوا اسی انڈیا کے طرح سے پیدا ہوا احمد عیسیٰ ایک نبوت کا دعویدار ہے پاکستان گجرات کرنے والا ہے یورپ میں اس نے پناہ لی ہوئی ہے پتہ نہیں آپ لوگ اس کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں کبھی آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ نہیں نبوت کا دعویدار ہے ایسے لوگ ہمارے اندر سے پیدا ہو رہے ہیں یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں کبھی آپ نے سوچ ہے ہم غیر مسلموں کے اوپر جو گستا کی ہے اس کو تو چلے روک لیں گے بات کی بات ہے وہ وہ تو غیر مسلم ہیں وہ تو نبی کریف صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ نہیں جانتے اسلام کو نہیں جانتے ان کو ہمارے مذہب کا پتہ نہیں ہے سچا ہے جو اٹھا ہے ان کو تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے جو ہمارے مسلمانوں میں سے یہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں بھائی یہ سارے نبوت کے دعویدار اس انڈیا پاکستان سے اٹھ رہے ہیں لوگ گستاک یہاں سے اٹھتے ہیں تارک فتح آپ نے کراچی کا پاکستان کا کینیڈا میں بیٹھا ہوئے ہیں انڈین چینلز پاکستان کبھی آپ اس کو سنیں وہ کیا کرتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے ذرا آپ لوگ سوچیں غور و فکر کریں میں اس کا کوئی جواب نہیں دیتا ہوں میری کیا راہ ہے میں وہ بیان نہیں کرتا بھائی خوب ہاتا ہے آج کل کے دور میں تو انسان بات بھی نہیں کر سکتا آپ خود سوچیں خاص طرح علماء کرام جب وہ سوچیں جن کی اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے دین کی تبلیغ کی حوالے سے دعوت کی حوالے سے اور ممبر ان کے پاس ہے وہ اس کی اوپر بیٹھ کے تلقین کر سکتے ہیں تبلیغ کر سکتے ہیں ذرا وہ سوچیں اس بارے میں کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ ساری گندگی ہمارے اندر سے کیوں یہ قادیانی بھی اس پاکستان سے اٹھا انڈیا سے اسی بڑے صغیر سے کتنے مسلمان تھے جس کو اس نے ایک غلط رستے پر لگا دیا اور مرتض کر دیا اس نے آج اس کے لاکھوں کروڑوں ماننے والے لوگ بیٹھیں ایسا کیوں ہو رہا ہے بھائی میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کا جواب دوں اور بتاؤں کیا ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تو سوچیں ہر مسلمان کا فرضہ نا وہ سوچیں کہ یہ جو اسلام کے اندر سے مسلمان جو اسلام کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں وہ کیوں ہو رہا ہے بغیر مسلموں کو تو آپ چھوڑیں وہ تو شروع سے چلتا ہے آدم علیہ السلام کے دور سے ان کے اپنے بیٹے نے دیکھے کہ کیا کیا اپنا بھائی قتل کر دیا اس دور سے لے کر کیا متا کہ یہ چلتا رہا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے پیغمبروں کے خلاف بولتے رہیں گے جو لوگ ان کو ماننے والے ہیں ان پیغمبروں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں جو مسلمان ہیں وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ سوچیں اور اگر مناسب سمجھیں تو کمنٹ میں اس کا جواب دیں